فلم کسے بیرہ کیش میں آج فیمس نرماتا نردیشک ایکٹر کرودت سے جڑی کچھ خاص باتیں شیئر کریں گے وسنت کمار شیوشنکر پادکون ان کا جنم نو جولائی انیس سو پچیس کو بینگ لور میں ہوا پتہ کا نام شیوشنکر راؤ پادکون ماتا کا نام وسنتی پادکون پتہ شروعات کے دنوں میں سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے جو بعد میں ایک بینک میں نوکری کرنے لگے تھے ماں ایک ہاؤس وائف تھیں جو بعد میں ایک سکول میں ٹیچر بن گئے تھیں گرودت جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کی عمر سولہ سال تھی وسنتی گھر پر پر پرائیویٹ ٹیوشنز کے علاوہ شارٹ سٹوریز بھی لکھتی تھیں اور بنگالی نوول کو کنڑ بھاشا میں ٹرانسلیٹ بھی کرتی تھیں بچپن میں وسنت کمار شیوشنکر پادکونے کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی سیفٹی کے لیے ان کا نام بدل کر گرودتہ پادکون کر دیا جو فائنلی گرودت بن گیا گرودت کی چھوٹی بہن للیتا لاجمی نے بتایا تھا کہ گرودت کو میٹرک کے بعد آگے پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا لیکن گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی گرودت تیس روپے مہینہ پر ایک نوکری کرنے لگے اور پہلی تنخواہ ملتے ہی گھر کے سبی میمبرز کے لیے گفٹس خرید لائے گرودت نے الموڑا جا کر پنڈیت روی شنکر کے بڑے بھائی ادھے شنکر سے ڈانس اور کوریوگرافی سیکھنے شروع کر دی انیس سو چھوٹالیس میں وہ سکول بند ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں گرودت کا کسی لیڈی کے ساتھ کچھ رشتہ بن رہا تھا اس لئے انہیں نکال دیا گیا اس کے بعد گرودت نے کولکتا میں لیور بردرز کی کمپنی میں ٹیلیفون اپریٹر کی نوکری کر لی وہاں سے وہ ممبئی آ گئے اور ان کے انکل نے پونے میں پربھات سٹوڈیوز میں انہیں نوکری دلا دی نرماتا نردیشک وشرام بیڑے کر نے انیس سو پینتالیس کے فلم لاکھ رانی میں گرودت کو کوریوگرافر بنا دیا اور ایک چھوٹا سا رول بھی دے دیا انیس سو چالیس میں گرودت نردیشک پی ایل سنتوشی کے اسسسٹنٹ اور اس فلم کے کوریوگرافر بن گئے فلم کا نام تھا ہم ایک ہیں جو دیو انند کی پہلی فلم تھی یہیں گرودت کی دیو انند سے دوستی ہوئی اس پر آپ ایک پورا اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں دیا ہے انیس سو سنتالیس میں پربھات سٹوڈیوز کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا گرودت سٹوڈیو کے مالک بابو روپائی کے ساتھ پری لانس اسسسٹنٹ بن کر کام کرنے لگے کہتے ہیں وہاں اسسسٹنٹ ڈانسر ودیا کے ساتھ گرودت نزدیکیاں بڑھانے لگے تھے ودیا کے فیونسی نے پولیس ایکشن لینے کی دھمکی دی اس لیے گرودت کو وہاں بھی کام چھوڑنا پڑا گرودت ممبئی آگئے اور ماتونگا میں رہنے لگے اگلے لگ بھگ دس مہینے گرودت بے روزگار رہے اس دوران انہوں نے انگلیش پڑھنے اور لکھنے میں اپنے آپ کو بہتر بنایا اور لوکل ویکلی میکزین میں شارٹ سٹوریز لکھنے لگے فائنلی دیو انند نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے گرودت کو ایز ڈائریکٹر بریک دیا فلم تھی بازی جو 1951 میں آئی اور بہت بڑی ہٹ ہوئی اس فلم کے سیٹ پر ہی گائے کا گیتا روئے سے گرودت کی جان پہچان ہوئی جو پیار میں بدل گئی اور 1953 میں دونوں نے شادی کر لی 1951 کی بازی کے بعد 1952 میں گرودت نے دیو انند اور گیتا والی کو لے کر جال فلم بنائی یہ بھی ہٹ رہی 1953 میں گرودت نے فلم ڈائریکٹ کی باز اس میں پہلی بار انہوں نے ایز لیڈ ایکٹر کام کیا 1954 کی فلم آر پار کے نرماتا بھی اور نردیشک بھی گرودت تھے وہ دیو انند کو ہیرو لینا چاہتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں سکا تو وہ خود ہی ہیرو بن گئے فلم ہٹ تھی 1955 میں مسٹر اینڈ میسیز 55 بھی ہٹ رہی جس کے نرماتا نردیشک اور ہیرو گرودت تھے 1956 میں گرودت نے فلم ڈائریکٹ کی سیلاب گرودت کی پتنی گیتا دت کے بھائی مکل رائے کی فنانشل ہیلپ کرنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی تھی اس کے سنگیتگار بھی مکل رائے تھے نرماتا بھی 1956 میں گرودت نے فلم پڑیوز کی سی آئی ڈی جسے ان کے اسسسٹینٹ راج خوصلہ نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم سے گرودت نے وحیدہ رحمان کو انٹرڈیوز کیا فلم 1956 کی سب سے بڑی ہٹ تھی 1957 میں گرودت کی پڑیوزٹ اینڈ ڈائریکٹڈ فلم آئی پیاسا جس کے ہیرو بھی وہ خود تھے پیاسا 1957 کی تیسری سب سے بڑی ہٹ تھی اس فلم کا ہماری فلموں میں خاص ستھان ہے اس فلم سے ریلیٹڈ ایک پورا اپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آئی بٹن میں ہے 1958 کی فلم 12 و کلوک میں پہلی بار گرودت نے ایز این ایکٹر کسی اور نردیشک کے ساتھ کام کیا فلم کے نرماتہ تھے جی پی سی پی نردیشک پرمود چکرورتی اس کے بعد گرودت نے آخری بار کسی بھی فلم کا نردیشن کیا فلم تھی 1969 میائی کاغذ کے پھول اسے آج کلاسک مانا جاتا ہے لیکن تب اس فلم کے فلوپ ہونے سے گرودت بہت نراش ہوئے اور انہوں نے فلم ڈیریکشن سے سنیاس لے لیا تھا لیکن ایز پرڈیوسر اور ایز این ایکٹر وہ کام کرتے رہے ان کے پرڈیوسر کے فلم چودویں کا چاند بہت بڑی ہٹ رہی یہ 1960 کی تیسری سب سے بڑی ہٹ تھی قاغذ کے پھول سے جو نقصان ہوا وہ سارا ریکاور ہو گیا اس فلم کے ڈیریکٹر تھے ایم سادک 1962 میں گرودت نے فلم پرڈیوسر کی صاحب بیوی اور گلام جو کہ کلاسک تھی اس کے نردیشک تھے گرودت کے خاص دوست اور لیکھک ابرار الوی فلم فلوپ ہو گئی لیکن اس کی سب نے تعریف کی اس کے بعد ایز این ایکٹر گرودت کام کرتے رہے ایز پرڈیوسر انہوں نے فلم شروع کی بہاریں پھر بھی آئیں گی جس کے ہیرو بھی وہ خود ہی تھے لیکن یہ فلم پوری نہیں ہو سکی ان کے انتقال کے بعد درمیندر کو ہیرو لے کر فلم کمپلیٹ کی گئی سادھنا کے ساتھ فلم پکنک میں کام کر رہے تھے وہ فلم بھی ادھوری رہ گئی کے عاشف کی فلم لب اینڈ گارڈ میں کام کر رہے تھے اس فلم کو بعد میں سنجیب کمار کو لے کر کمپلیٹ کیا گیا گرودت بہیدہ رحمان کے بہت کلوز ہو گئے تھے اس وجہ سے اپنی پتنی گیتہ دت کو چھوڑ کر الگ رہنے لگے گرودت پیڈر روڈ پر کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے انہیں نیند نہ آنے کی بیماری تھی اس لئے نیند کی گولیاں کھاتے تھے سگرٹ شراب ویسے ہی کافی پیتے تھے ان کی موت کا کارن بھی یہی تھا سلیپنگ پلز کا اوورڈوز اور ساتھ میں شراب اس سے پہلے وہ دو بار سوسائٹ کی کوشش کر چکے تھے دس اکتوبر انیس سو چونسٹھ کو وہ اپنے بستر پر مرے ہوئے پائے گئے ان کی موت سے گیتہ دت کو بہت صدمہ لگا اور انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا انیس سو بھتر میں گیتہ دت بھی زیادہ شراب کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہو جانے کے کارن یہ دنیا چھوڑ گئیں انتالیس سال کی عمر میں گرودت اتنا کم کام کر کے بھی بہت قیمتی کام کر کے چلے گئے کلاکار زندہ رہتے ہیں اپنے کام کے ذریعے جب تک فلم انڈسٹری ہے گرودت ہیں